بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر گوشت دیکھنے اور کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثال کے طور پر خواب کے اندر گوشت دیکھنا یا کھانا خواب کے اندر کسی حلال جانور کا گوشت دیکھنا یا کھانا خواب کے اندر کسی حرام جانور کا گوشت دیکھنا اور کھانا خواب کے اندر کچھا گوشت دیکھنا اور کھانا وغیرہ اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اسی طرح اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف خواب کے اندر گوشت دیکھنا بیمار ہوگا سخت مسئیبت میں مبتلا ہوگا اور اپنے بھائیوں سے رنج اور غم اٹھائے گا اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اگر وہ ایسا خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اسی طرح خواب کے اندر اپنے جسم کا گوشت کھانا دلیل ہے کہ اپنے اہل خانہ کی غیبت کرے گا ایسا کام کرے گا جس سے پریشان ہوگا اسی طرح خواب کے اندر کسی اونٹ کا گوشت کھانا کسی قدر دشمن سے مال لے گا اور کھائے گا اسی طرح خواب کے اندر بچھڑے کا گوشت کھانا اپنے بیٹے کی جائدات کھائے گا اسی طرح خواب کے اندر بکرے کا گوشت کھانا سخت مصیبت قسم کے حاکم سے مال ملنے کی دلیل ہے اسی طرح خواب کے اندر کسی بلی کا گوشت کھانا نفع پٹھائے گا اسی طرح خواب کے اندر بھنا ہوا گوشت کھانا نعمت اور برکت پائے گا اور خوشی نصیب ہوگی اسی طرح خواب کے اندر بیل کا گوشت کھانا اسی سال مال حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر مریض گوشت کھائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا نصیب ہونے کی علامت ہے اسی طرح خواب کے اندر پکا ہوا گوشت دیکھنا یا کھانا پکا ہوا گوشت کباب سے بہتر ہے اگر دیکھے کہ بکری کے گوشت کے کباب کھائے ہیں تو دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے نفع اٹھائے گا اور اگر دیکھے کہ کسی جگنی جانور کے گوشت کے کباب کھائے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو خیر اور فیدہ پہنچے گا کسی بڑے بزرگ سے اسی طرح خواب کے اندر کچھا گوشت دیکھے تو بیمار ہوگا سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا اور بھائیوں سے رانج اٹھائے گا اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ کر لے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں ڈسکریپشن کے اندر لنک دیا گیا ہے مزید آپ اس لنک پر جا کر اس خواب کی تعبیر جان سکیں گے جزاک اللہ و خیر